سب سے پہلے ہم نے بلینک دے دیا پارٹ دے دیا بلینک دو چاہے نہ دو فیسنگ میں کوئی ضروری نہیں ہے پھر بھی ہم دے دیتے ہیں یہاں سے کریں گے باؤنڈری باک اور زیڈ میں زیڈ میں پانچ امم بڑا کر دیں گے ٹھیک ہے پانچ امم اوپر ہو گیا مالو کوئی ایسا بیس ہے جس میں پانچ امم مٹیریل مجھے اوپر سے فیس کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کو پانچ امم اوپر کر کے اوکے کرنا ہے اس کا فائدہ صرف سیمولیشن میں ہوگا جب ہم ویریفائی کرتے ہیں نا تب ہی فائدہ ہوگا بس اس کے بعد میں نے اس کو بولا کہ مجھے اوپریشن کرنا ہے فیسنگ کا فیس ملنگ وید باؤنڈری یعنی کہ میرے کوئی باؤنڈری بنانی پڑے گی جس میں مجھے فیسنگ کرنی ہے ٹھیک ہے تو وہ کہہ رہا ہے کٹ مطلب ایک ٹول دیں گے فکس ٹول دیں گے جس سے ہمارے کو کٹنگ کرنی ہے اوکے کر دینا ہے تو پارٹ ہم دے چکے ہیں باؤنڈری ہمیں دے گی تو باؤنڈری دینے کے کئی طریقے ہیں فیس بھی دے سکتے ہیں کر بھی دے سکتے ہیں پوائنٹ بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے فیس میں کیا ہے جو فیس سیلیکٹ کر دوں ہمیں اس فیس کے حساب سے وہ باؤنڈری آٹومیٹکلی لے لے گا اوکے کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے کو ٹول دینا جروری ہے تو ٹول دے دیتے ہیں یہاں سے فیس ملنگا ٹھیک ہے یہ ایک انچ کا ٹول ہے تو ایک انچ کا ہی ہم نے رہنے دیا اس کو ہمارے کو زگ زگ شیپ میں کرنا ہے تاکہ میرا ٹول اٹھے نا ایسے چلتا رہے میں کر کے دکھاتا ہوں اس کو جنریٹ کریں تو دیکھو یہ ایسے زگ زگ شیپ میں چل رہا ہے اگر زگ کر دیں گے تو یہ ایسے اٹھ اٹھ کے چلے گا ویریفائی کر کے دیکھو یہ اٹھ کے واپس آئے گا زگ زگ میں آتے ہوئے بھی کٹنگ کرے گا جاتے ہوئے بھی کٹنگ کرے گا ہمارے کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ زگ زگ سے کیا فرق پڑتا ہے اور زگ سے کیا فرق پڑتا ہے تو زگ زگ کر دیا اب یہ ایسے بڑا موٹا موٹا لگ رہا ہے کیونکہ سٹیپ آور بہت زیادہ ہے تو ٹول کے ڈائے کا فورٹی فائی پرزنٹ ہونا چاہیے جنریٹ کریں گے تو یہ بریگ ہو گیا اور کم کر دیں گے تو اور کم ہو جائے یہ ٹول کے ڈائے کا بیس پرزنٹ ہے اگر میں یہاں پہ کونسٹنٹ کر دیتا ہوں کونسٹنٹ کونسٹنٹ کا مطلب ہے ویلیو بھرو میں نے کہا جی ایک ایم ایم کا کٹ لگانا ہے مجھے سٹیپ آور اب یہ جو ایک لائن اور دوسری لائن کے بیچ میں ڈیفرنس ہے وہ ایک ایم ایم کا ہوگی ہم پانچ کر دیں گے ایم ایم تو پانچ ایم ایم کا ہویا ہے پر کیونکہ مجھے پتہ ہے ٹول میرا ایک ہنچ کا ہے یعنی پچیس پوائنٹ چار کا تو اس کے حضاب سے میں ٹول کے ڈائے کا فورٹی فائی پرسنٹ یعنی کہ تقریبا تقریبا بارہ تیرہ بھر زکتا ہوں میں تو یہاں پہ بارہ ایم ایم بھر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بارہ ایم کے ساتھ میں ٹھیک ہے وہ اس نے اپنے آپ کنورٹ کر دیا انچز میں ٹھیک ہے اب بات تھی اس کو جب ہم ویریفائی کر کے دیکھیں گے تو کیا ہوتا ہے 3D میں آگیا میں تو یہ دیکھو کیسے چلے گی جتنی ہم نے باؤنڈری بنای تھی اتنے میں اس نے کٹنگ کرتی باقیوں میں ہم نے بنائی نہیں تھی اس لئے اس نے کٹنگ نہیں کریں اور سارا کا سارا میٹیریل ایک ہی بار میں کٹ دیا پانچ ایم کا پانچ ہے ہم نے کہا نہیں ہمیں تو ایک ایک ایم ایم کا ڈیپٹ اوپ کٹ چاہیے جنریٹ کریں گے تو یہ ایک ایک ایم ایم کا ڈیپٹ اوپ کٹ لگ گیا کترا میٹیریل کٹنا ہے میں نے کہا جی پانچ ایم ایم میٹیریل کٹنا ہے ایک ایم ایم کے کٹ کے ساتھ جنریٹ کریں گے تو یہ ایک ایم ایم کے پانچ کٹ لگ جائیں اب جو میٹیریل کٹے گا وہ سارا ایک ساتھ نہیں کٹے وہ ایک ایک ایم ایم کے کٹ کے ساتھ سارے بات سمجھائیں کہ ہمارے کو پانچ ایم ایم میٹیریل ایک ہی بار میں نہیں کٹنا مجھے ایک ایک ایم ایم کے پانچ کٹ مارنے چھوٹے چھوٹے مجھے مجھے یہ اوکے ہو گیا ٹھیک ہے یہ تو ٹھیک ہو گیا پر پرولم کیا ہے یہاں پہ میٹیریل بچ رہا ہے کیوں بچ رہا ہے کیونکہ ہمارے ٹولپات کا نام ہی فیس ملنگ وید باؤنڈری ہے تو جیسی باؤنڈری ہوگی ویسا چلے گا تو اگر میں باؤنڈری چینج کر دوں یہ والی باؤنڈری مجھے نہیں چاہیے میں نے ڈیلیٹ کر دیں یہاں سے ڈیلیٹ کر دیں میں نے کہا جی میرے کو تو پوائنٹ والی باؤنڈری دے تو جو جو پوائنٹ میں کلک کرتا جاؤں ہوا اس کے حساب سے باؤنڈری بنتی جائے میں نے چار پوائنٹ سلیٹ کی ہے وہ دیکھوں باؤنڈری بن گی لال رنگ کی اوکے کر دیں اور جنریٹ کر دیں یہ باؤنڈری تو بن گئی پر اس میں ہم نے ٹول ٹول جو ہے ٹول جو ہے تو سلیکٹ کیا نہیں تو نارمل کیسے ہو کوئی فیس ہوگا تو اس کے ہمارے کیس میں میرے کو فیس والا سلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اگر صرف اس فیس پہ چلانا ہے تو باؤنڈری میں فیس والا لے لو اب کیونکہ مجھے سارے پہ چلانا تھا اس لئے میں نے چاروں پوائنٹوں کو سلیکٹ کر لیا ایک پوائنٹ یہ ایک پوائنٹ یہ ایک پوائنٹ یہ اور ایک پوائنٹ تو اس نے باؤنڈری اپنے آپ بنا لی اوکے کر دیا ٹھیک ہے تو یہ میری باؤنڈری بن گئی یہ میرا پارٹ ہے سمجھ میں آ گیا بلینک ڈسٹس یعنی کہ کتنا مٹیریل مجھے کٹنگ کرنی ہے اور کترے کترے کا کٹ لگانا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو جنریٹ کرتا ہوں تو یہ زگ زگ میں چلتا ہے پر اگر میں کٹنگ پارامیٹر میں یہاں پہ اینگل اینگل آ رہا ہے نا اس کو میں نے کہا جی مجھے تیس ڈگری پہ چلنا ہے اوکے جنریٹ تو یہ سارا ٹول پاتھ تیس ڈگری میں ہو گیا سارا کا سارا ٹول پاتھ تیس ڈگری میں چلنے لگ گیا کٹنگ پارامیٹر میں گئے سٹیٹیجی کے اندر جیرو کر دیں گے جنریٹ تو یہ جیرو ڈگری پہ چلنا نبی ڈگری کر دیں گے تو یہ ڈیریکشن بدل جائے گی دیا سے دیکھنا سامیے 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 اگر ہم چاہتے ہیں کہ فنشنگ کا کٹ بھی لگے گا ایسے تو جرورت نہیں ہوتی فیسنگ میں پر ہم لگا سکتے ہیں فیلال بند کر دیتا ہوں کوئی جرورت نہیں ہے اس کی ٹھیک ہے اس کو اوکے کر دیتا ہے اس کو بھی اوکے کر دیتا ہے اب یہ تو ہو گیا سارے پہ پھر ہم نے اس کو بولا ایک آپریشن اور چاہیئے یا ورکٹیس پہ رائٹ کلک کر کے کرنا ہے آپریشن اب باؤنڈری ہی بنائیں گے تو باؤنڈری میں کرو بھی لے سکتے ہیں یہ یہاں سے شروع کرنا ہے مجھے یہ کرو یہاں سے نا کریکٹڈ کرو کر دو یہ دوبارہ سے کرتا ہوں یہاں سے تینجن کرو کر دو یہ تینجن کرو کر دو یہ تینجن کرو کر دو یہ تینجن کرو کیا تو دیکھو یہاں سے اس نے ایسے کرو کر کے آٹومیٹکلی کلوز کر دیا یہ ادھر سے بند ہو یعنی اتنے ایریے میں مجھے کٹنگ کرنے تو کریں ٹول دینے ہی پڑے گا جیسے ہم نے پہلے دیا تھا سائیڈ چلنا ہے ٹھیک ہے ٹوکی تو اتنے ایریے میں ہی کٹنگ کرے گا جتنے ایریے میں ہم نے سیلیٹ کیا اگر میں فیس باؤنڈری لے کے اس کو کر دوں اور یہاں سے فیس لے لوں ایک ہی ہے پھر ایڈ سٹ کر کے ایک ہی ہے پھر ایڈ سٹ کر کے ایک ہی ہے ٹھیک ہے تو جو جو فیس میں لیتا جاؤں گا یعنی کہ میرا ڈائی بن چکی ہے اب گز گئی ہے اب مجھے سارے فیس دوبارہ کرتے ہیں تو سب کو ایک 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 ایڈ مجھے کٹ مارنا ہے تو بس سب کو سیلیٹ کر لو ایک ساتھ اور ٹول کے ڈائے کا 45% ایک ایم ایم کا کٹ مارنا مجھے کٹ مارنا مجھے 0.5.5 یعنی 0.5 ایم ایم کا کٹ مارنا ہے دو کٹ لگیں گے 0.5 ایم ایم کے دو کٹ لگیں گے ایک ایم ایم بنانے کی ٹھیک ہے جنریٹ جنریٹ میٹیگری میں چلنے لگ تو یعنی کہ ہمیں اپنا دماغ لگانا ہے کہ ہمیں کیسی باؤنڈری چاہیے کتنا کتنا میٹیریل کٹنگ کرنا ہے اس کے حساب سے باؤنڈری بنانی ہے اس کے حساب سے پرزنٹیج دینی ہے اس کے حساب سے سٹیپ آور دینی ہے ٹھیک ہے تو اگر باؤنڈری نہیں چاہیے تو یہاں سے ڈیلیٹ کر دو ایڈ کرنی ہے تو ایڈ کرنی ہے چاہے کرو سے کر لو چاہے چاہے اب دیکھو جیسے ہاں پہ ہول رہ گیا تھا ہم اگر کرو سے کریں سیلیکٹ تو پھر ہول جو ہے نہیں رہے تو اس کو بند کر دے ہے نا تو اوکے تو پھر جو ٹول پاتھ بنے گا اس کے حساب سے بنے گا تو ٹول بھی ہے نا ٹول موٹا ہے نا ٹول پتلا کر دیتے ہیں ڈی 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 ڈی